کہ انہی جن کو لوٹا کہا جاتا ہے غیر پارلمانی زبان کے اندر ویسے ان کو ٹرن کوٹس کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی ایکسپٹ کرتی رہے پیپلز پارٹی کے آپ لوگ ایکسپٹ کرتے رہے اب پی ٹی آئے ایکسپٹ کر رہی ہے یہ تو ساری سیاسی جماعتیں کوئی بھی سیاسی جماعت ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتی آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن آپ لوگ بھی یہی کرتے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بنیادی کے اختلاف کے اوپر پارٹی چھوڑ کے کہیں جانا چاہے تو ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے لیکن جب سسٹیمیٹکلی ہماری زراد کے محکمے کے لوگ ایم پی ایز کو چپیڑیں ماریں اور چپیڑیں مارنے کے بعد کہیں کہ آپ پارٹی بدلیں تو پھر آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پارٹی کس طریقے سے بدلی جا رہی ہے جب جو لوگ دھونز دھاندلی کے ذریعے پارٹی چھوڑ کے جائیں ان کو اتفاقی طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے سب کو جیپ کا نشان دینا شروع کر دے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی لوگ چاہے خوشی سے جا رہے ہیں چاہے کسی دھونز دھاندلی کے ذریعے جا رہے ہیں ان کو جیپ کا نشان مل رہا ہے سیبیٹر صاحب کتا کنامی کے لیے مات رہا ہے سبیٹر صاحب سے سوال کرنے دیں مجھے پلیز ایک منٹ مجھے پلیز ایک منٹوں کے ساتھ ہیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جالتے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے اور میں نے یہ کیونکہ میری جو میں زہین صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور میں نے ان سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے پارٹی سے تو آپ پارٹی کے پاس آئیں آپ کا حق ہے آپ ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائیں یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے ہر کانسٹیچونسی میں چھے چھے ساتھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے اور آپ نے ایک ٹکٹ دینا ہوتا ہے بعض مرتبہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ عوام کی عدالت میں بھی جانا چاہیں اور باہر میں بھی آواز اٹھانا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے سخت کلامی نہیں کرنی چاہیے جس سے دل شکنی ہو لیکن یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں وہ ضرور اٹھائیں ہم تو سسٹیمیٹک دھاندلی کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکسٹرنل پریشر کسی کو اوپر ڈالے جائیں ان لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے جو ناراض ہو کر جا رہے ہیں وہ ہر پارٹی میں سے ہر دفعہ جاتے ہیں جب ٹک ٹک تقسیم ہوتی ہے لیکن جب آپ کو پتا چلے کہ حکومتی ادارے یعنی اس وقت کی وہ حکومت جو عبوری حکومت جس کو اس وجہ سے لائے گیا تھا کہ وہ نیوٹرل ایمپائر کا کردار افتیار کرے جب وہ پریشرائیز کرے اس کے محکمے کے لوگ لوگوں کو دھکے دیں اور پارٹیاں اور وفاداریاں بدلنے کی کوشش کریں تو پھر مسئلہ آتا ہے آپ نے دیکھا بلوچستان کی حکومت کیسے گری آپ نے دیکھا سینٹ کے الیکشن کیسے ہوئے تو یہ تمام چیزیں جب آپ پاکستان کے سیاسی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے جس کے آنکھیں چورانا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں point taken